ہندوستان میں بائیس لاکھ درگائیں اور خانخائیں ہیں بائیس لاکھ بائیس لاکھ درگائیں اور خانخائیں ہیں یہ ہماری ریپورٹ نہیں ہے سروی آف انڈیا کی ریپورٹیں وقت کی ابھی تو ہم نے چند لوگوں کو جمع کیا ہے اور وقت آئے گا انشاءاللہ بائیس لاکھ کو دلی کی سردبین پہ جمع کر کے بتا دیں گے ایک طرف آج کل جو چل رہی ہے جو میں نے ابھی تک تقاریر میں میں نے سنا سنی صوفی اسلام تو اس کا اپوزٹ کون ہوا یہ تو سنی صوفی مسلم ہے تو ان کا اپوزٹ کون ہے سنی وہابی مسلم اب دونوں کی حیثیت دونوں کی شناخ کیسے ہے کہ سنی صوفی مسلم کو درگاہ اور خانخواہ سے الگ نہیں کر سکتے ہماری ابتدا ہوتی ہے آستانوں سے اور ہماری یونیورسل درگاہ مدینہ پاک میں ہے گمت خضرہ ہماری شناخت ہے پر یہ گمت کا سلسلہ جب چلا تو ان کے وارث مولاِ کائنات نجفِ اشرف میں گمت ہے ان کے وارث کی گمت امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہے اور روحانیت کے تاجدار شہنشاہ بغداد میں سرکارِ غوثِ آدم کی گمت ہے اور یہ ہندوستان میں جب سلسلہ آیا تو ہندوستان میں سوفی سننی مسلم کا انسٹیٹیوٹ ہیٹ آف دی انسٹیٹیوٹ اجمیر میں بنا اور گمت بپاک خازہ کے ہمارا مرکز بنا تو سننی سوفی مسلم کو درگاہ سے ہٹ نہیں سکتے ہماری پہچان درگاہ ہے اور اگر سننی وہاں بھی مسلم کے انسٹیٹیوٹس آپ دیکھ لیں تو خیشتان کے اگر ہندوستان میں ان کی تعداد معلوم کریں تو دس اور پندرہ ہزار کی تعداد میں ان کے مدرسے نہیں ہیں مگر افسوس وقت کا علمیہ کہ دس پندرہ ہزار مدرسے والے بائیس لاکھ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں یہ ہمارے نمائندے کیسے بن سکیں گے یہ تاثر دینے کے لیے دنیا کو تو دے رہے ہیں اور حکومت وقت کو بھی بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں تعداد ہماری ہے اہل سنت والجماعت جو درگاہوں سے وابستہ ہیں ان کی تعداد ہندوستان میں ہیں اور حقیقی مسلمانوں کے سرپرست و نمائندے یہی ہو سکتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تاب ایک دوسرا سبجیکٹ ہوتا ہے دہشت پسندی ہر ایک کو مرض ہو گیا ہے دہشت 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 اور افسوس حیرت تو یہ ہوتی ہے جو دہشت پسندی کر رہے ہیں وہ بھی اجلاس کرتے ہیں ملک میں دہشت پسندی بنونا چاہیے لیکن دہشت پسندی اس لیے سنی سوفی مسلم نہیں کر سکتا جس کا تعلق درگاہوں سے کہ غریب نواز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے ادھر سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے ہندوستان سے مجھے تھنڈی ہوا آ رہی ہے تو اولیاء کرام متواتر ہندوستان میں آتے رہے اور کبھی بھی یہاں کی ہوا کو گرم ہونے نہیں دیا جب کبھی کسی فرقہ پرس نے ہوا کو گرم کرنے کی کوشش کی تو یہی خانقائے والے تھے جو آگے بڑے اور ملک کی ہوا کو متدل کر دیا ملک میں اگر دہشت پسندی ختم کرنا ہے تو درگا والوں کو چھوڑ کے تم دلک میں دہشت پسندی ختم نہیں کر سکتے وفاداری تو ہماری اس رشت میں ہے وفاداری تو ہمارے بلڈ میں ہیں اور یاد رکھیں اشرف مسلم یہ ملک سے کبھی غداری کر نہیں سکتا غداری کا تصور آپ یہ خانخواہ والوں سے نہیں کر سکتے اس لیے کہ جس ملک کی تقدیر سوارنے کے لیے خاجہ ہندوستان آئے ان کے ماننے والے اس ملک کو بگاڑ نہیں سکتے ہمیں ملک کی وفاداری کا سیٹیفیکٹ کسی حکومت سے لینا نہیں ہم کو تو خاجہ کی چوکٹ سے لینا ہے ہم غریب نواز کو جواب دے پہلے ہیں کل میدان مہیشر میں خاجہ یہ پوچھ لے کہ جس ملک کو سمار نے میں آیا تھا میرے غلاموں اس کو تم نے بگڑنے کیسے دیا تو یہ خانخواہ والے جب کبھی وقت آئے گا تو آج کے اس اجلا سے میسیج دے رہا ہوں خدا کی خزم خانخواہ سے نکلیں گے اپنی جانوں کو خربان کر دیں گے اور ہندوستان کی آبرو کو بچا لیں گے یہی صوفیاء کرام کا مشہن یہی دینے کے لیے تو آپ کو بلایا گیا ہے اب ملک کے غداروں کو صوفی عظم کا معاملہ دو جملے ایک جملے میں میں اپنی بات کر دوں صوفی عظم کے صوفیاء اکرام کو مریض سے دشمنی نہیں مرس سے دشمنی ہے ان کی جنگ مریض سے نہیں ہے ان کی جنگ مرس سے ہے مگر آج جو ملک میں دہشت پسندی سے لڑے ہیں ان کا مقصد مریض سے مرس نہیں ہے ازواب تلاش نہیں کرتے تھے کہ یہ آیا کیسے یہ گیا کیسے خانخواہ میں آ جاؤ تو تمہیں بتائیں گے کہ ہم کو مریض سے نفرت نہیں ہے ہم کو مرس سے نفرت ہے ہماری جنگ مرس سے ہے اس کے اندر جو چھپا ہوا شیطان بیٹا ہے یہ خانخواہ والے اس شیطان کو نکال کر باہر پھک دیتے اگر ملک میں امن اور شانتی خائم کرنا ہے اور آج بھی دیکھیں ایک جہتی کا مزاج دنیا کے کسی خطے میں تم نہیں دیکھوگے کسی بھی اجتماع میں ہم نے سے پہلے بھی دو اجتماع ہوئے ہیں یہاں پر ڈلی میں لیکن کندہ لگا کے کھڑے رہتے ہیں نہ کوئی مسلمان کسی ہندو کو ورٹیک کرتا ہے اور نہ کوئی ہندو کسی مسلمان کو دھکا دیتا ہے اور سب کی نظر خاجہ کی تربت پہ ہوتی ہے امن و شانتی تو ہم خائم کریں اور ہم آج کے جزلات سے حکومت وقت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ملک میں امن و شانتی خائم کرنا ہے تو یہ خانخواہوں کو مضبوط کرنا ہوگا یہ درگا والوں کو مضبوط کرنا ہوگا ان کو چھوڑ کر ملک میں امن و شانتی خائم نہیں ہو سکتی آپ حضرات قابل مبارک باد ہیں کہ اپنی خانخواہوں سے نکل کے آئے اور آپ کا ایک مزاز ہے نا بھئی آپ نہیں آتے ہیں آپ کی بھی کوئی تاریخ ہے کہ ہر خانخواہ والوں کے پاس تاریخ لکھی اکبر آتے تھے اور انگزیو آتے تھے شاہ جہاں بھیگ لینے آتے تھے اب ایسے ایسے آتے تھے تو آپ کہاں جائیں آپ کہاں جائیں گے آپ اسی وراثت کو لے کے بیٹھے رہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی جس کو آنا ہے ہمارے پاس آ جائے اس کا فائدہ غیار نے اٹھا لیا ہم خانخواہوں میں بیٹھے رہے یہ ہمارے نمائن دے بن کر حکومت کے پاس جاتے رہے اس کا فائدہ انہوں نے ساٹھ سال سے اٹھایا ہے لیکن خدا کی خصم اگر یہ بیداری آپ کے ساتھ رہے گی تو یہ ساٹھ سال سے جو مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو گوشہ گمنامی میں پھیکیں گے اور ہر درگا والا خیادت کرنے کے لئے چھے مہینے سے تمہارے رات دن کا سفر ہو رہا ہے تم نہیں چل رہے ہیں تمہارے جد آلہ چلا رہے ہیں تمہارے بزرگوں کی روحانیت تمہارے ساتھ چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو اتنا چلا دیے ہیں تو یہ کانفرنس یہ علماء کا اتحاد یہ مشایق کا اتحاد صریف یہی تک نہیں رہے گا یہ جلنے والے جلتے رہے بولنے والے بولتے رہے مگر یہ کاروہ آگے بڑھتا رہے گا کیونکہ اس کام کی بنیاد اخلاص پر ہے لیلہیت پر ہے ایک درد ہے بیچینی ہے کہ چاہیٹ ساٹھ پینچ سٹھ سال سے خانخہ والوں کو نظر انداس کر دیا گیا اور ہم کو کوئی پرسان ہمارا کوئی نمائندگی نہیں ہم جائیں تو کس کے ساہرے جائیں حکومت تک اپنا پیغام پہنچائے تو کیسے پہنچائے کوئی آپ کا ایسا اسٹیجی نہیں ہے جو آپ اپنے مسائل حکومت تک بیان کر سے جڑ جائیے اس کو طاقتور بنائیے پھر ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں جہاں بھی گفتگو گرے یہاں نہیں بھائی وقت پڑے گا تو اقوام متحدہ میں آپ کی نمائندگی کریں وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ میں دل کی گہرائی سے عطیق میاں سلام اور خوشتر سلام اور تمام رفقہ تبارک ان کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائیں اور ان کی کوشت ہندوستان کے کونے کونے میں علماء اور مشاہ بوٹ کی شاقے قہم ہو اور خان غا کا ہر فرد اور مدرسے کا ہر حالی جمع سے جھوڑ جائے السلام مالک بہت شکریہ حضرت خطیب